بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم صورت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عنوان حقیقت روشن ہو گئی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کی بات سن کر صحابہ نے کہا ہمیں قریش کی طرف سے آپ کے بارے میں خطرہ ہے ہم تو ایسا آدمی چاہتے ہیں جس کا خاندان قریش سے اس کی حفاظت کرتا رہے اس کے جواب میں حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا تم میری بھروا نہ کرو اللہ تعالیٰ خود میری حفاظت فرمائیں گے دوپیر کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہوں بیت اللہ میں پہنچ گئے آپ مقام ابراہیم کے پاس کھڑے ہو گئے اس وقت قریش اپنے اپنے گھروں میں تھے اب انہوں نے بلد آواز سے قرآن پڑھنا شروع کیا قریش نے یہ آواز سنی تو کہنے لگے اس غلام ذات کو کیا ہوا کوئی اور بولا محمد جو کلام لے کر آئے ہیں یہ وہی پڑھ رہا ہے یہ سنتے ہی مشہدین ان کی طرف دوڑ پڑے اور لگے انہیں مارنے پیٹنے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوٹے کھاتے جاتے تھے اور قرآن پڑھتے جاتے تھے یہاں تک کہ انہوں نے سورت کا زیادہ در حصہ تلاوت کر ڈالا اس کے بعد وہاں سے اپنے ساتھیوں کے پاس آ گئے ان کا چہرہ اس وقت اللہ رہان ہو چکا تھا ان کی یہ حالت دیکھ کر مسلمان بول اٹھے ہمیں تمہاری طرف سے اسی بات کا خطرہ تھا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کی قسم اللہ کی دشمنوں کو میں نے اپنے لئے آج سے زیادہ حلقہ اور کمزور کبھی نہیں وایا اگر تم لوگ کہو تو کل پھر ان کے سامنے جا کر قرآن پڑھ سکتا ہوں اس پر مسلمان بولے نہیں وہ لوگ جس چیز کو ناپسند کرتے ہیں آپ انہیں وہ کافی سنا آئے ہیں کفار کا یہ ظلم و ستم جاری رہا ایسے میں ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفا کی پہاڑی کے پاس موجود تھے ابو جہل آپ کے پاس سے گزرا اس نے آپ کو دیکھ لیا اور لگا گالیاں دینے اس نے آپ کے سر پر مٹی بھی پھینکی عبداللہ بن جدان کی باندی نے یہ منظر دیکھا پھر ابو جہل آپ کے پاس سے چل کر حرم میں داخل ہوا وہاں مشرقین جمع تھے وہ ان کے سامنے اپنا کارنامہ بیان کرنے لگا اسی وقت آپ کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حرم میں داخل ہوئے یہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے تلوار ان کی کمر سے لٹک رہی تھی وہ اس وقت شکار سے واپس آئے تھے ان کی عادت تھی کہ جب شکار سے لوٹے تو پہلے حرم جا کر تواف کرتے تھے پھر گھر جاتے تھے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حرم میں داخل ہونے سے پہلے عبداللہ بن جدان کی باندی کے پاس سے گزرے اس نے سارا منظر خاموشی سے دیکھا اور سنا تھا اس نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا اے حمزہ کچھ خبر بھی ہے ابھی ابھی یہاں ابو حکم بن حشام ابو جہل نے تمہارے بھتیجے کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے وہ یہاں بیٹھے تھے ابو جہل نے انہیں دیکھ لیا انہیں تکلیف پہنچائے گالیاں دی اور بہت بری طرح پیش آیا آپ کے بھتیجے نے جواب میں اس سے کچھ بھی نہ کہا ساری بات سن کر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تم جو کچھ بیان کر رہی ہو کیا یہ تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اس نے فوراں کہا ہاں میں نے خود دیکھا ہے یہ سنتے ہی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوش میں آگئے چہرہ غصے سے تم تمہار اٹھا فوراں حرب میں داخل ہوئے وہاں ابو جہل موجود تھا وہ قریشیوں کے درمیان میں بیٹھا تھا یہ سیدھے اس تک جا پہنچے ہاتھ میں کمان تھی بس وہی کھنچ کر اس کے سر پر دے ماری ابو جہل کا سر پھٹ گیا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا تم محمد کو گالیاں دیتا ہے سن لے میں بھی اس کا دین اختیار کرتا ہوں جو کچھ وہ کہتا ہے وہی میں بھی کہتا ہوں اب اگر تجھ میں ہمت ہے تو مجھے جواب دے ابو جہل ان کی منت سماجت کرتے ہوئے بولا وہ ہمیں بے اکل بتاتا ہے ہمارے معبودوں کو برا کہتا ہے ہمارے باپ دادا کے راستے کے خلاف چلتا ہے یہ سن کر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بولے اور خود تم سے زیادہ بے اکل اور بے وقف کون ہوگا جو اللہ کو چھوڑ کر پھتر کے ٹکروں کو پوچھتے ہو میں گوائی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں گوائی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں ان کے یہ الفاظ سن کر ابو جہل کے خاندان کے کچھ لوگ جگدم حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بڑے اور انہوں نے کہا آپ تمہارے بارے میں بھی ہمیں یقین ہو گیا ہے کہ تم بھی بیدین ہو گئے ہو جواب میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آؤ کون ہے مجھے اس سے روکنے والا مجھ پر حقیقت روشن ہو گئی ہے میں گوائی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں جو کچھ وہ کہتے ہیں وہ حق اور سچائی ہے اللہ کی قسم میں انہیں نہیں چھوڑوں گا اگر تم سچے ہو تو مجھے روک کر دکھاؤ یہ سن کر ابو جہل نے اپنے لوگوں سے کہا ابو امارا یعنی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ دو میں نے واقعی ان کے بھتیجے کے ساتھ ابھی کچھ برا سلوک کیا تھا وہ لوگ ہٹ گئے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر پہنچے گھر آ کر انہوں نے الجن محسوس کی کہ یہ میں قریش کے سامنے کیا کہایا ہوں میں تو قریش کا سردار ہوں لیکن پھر ان کا ضمیر انہیں ملامت کرنے لگا آخر شدید الجن کے عالم میں انہوں نے دعا کی اے اللہ اگر یہ سچا راستہ ہے تو تو میرے دل میں یہ بات ڈال دے اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر مجھے اس مشکل سے نکال دے جس میں میں گر گیا ہوں وہ رات انہوں نے اسی الجن میں گزاری آخر صبح ہوئی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے آپ سے عرص کی بتیجے میں ایسے معاملے میں علج گیا ہوں کہ مجھے اس سے نکلنے کا کوئی راستہ سجائی نہیں دیتا اور ایک ایسی صورتحال میں رہنا جس کے بارے میں میں نہیں جانتا یہ سچائی ہے یا نہیں بہت سخت معاملہ ہے اس پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے آپ نے انہیں اللہ کی عذاب سے ڈرائیا ثواب کی خوشخبری سنائی آپ کے واضح و نصیت کا یہ اثر ہوا اللہ تعالیٰ نے انہیں ایمان کا نور عطا فرما دیا وہ بول اٹھے اے بھتیجے میں گوائی دیتا ہوں کہ تم اللہ کے رسول ہو بس اب تم اپنے دین کو کھل کر پیش کرو حضرت ابن عباس صلی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس واقعے پر قرآن پاک کی یہ آیت نازل ہوئی ترجمہ ایسا شخص جو پہلے مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندہ کر دیا اور ہم نے اسے ایک ایسا نور دے دیا کہ وہ اسے لیے ہوئے چلتا پھرتا ہے صورت علی نام حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایمان لانے پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت سیادہ خوشی ہوئی اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے سگے چچا تھے دوسری وجہ یہ تھی کہ وہ قریش میں سب سے زیادہ موزز فرد تھے اس کے ساتھ ہی وہ قریش کے سب سے زیادہ بہادر طاقتور اور خوددار انسان تھے اور اسی بنیاد پر جب قریش نے دیکھا کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مزید قوت حاصل ہو گئی ہے تو انہوں نے آپ کو تقلی پہنچانے کا سلسلہ بند کر دیا لیکن اپنے تمام ظلم و ستم اب وہ کمزور مسلمانوں پر ڈھانے لگے کسی قبیلے کا بھی کوئی شخص مسلمان ہو جاتا تو وہ اس کے پیچھے ہاتھ ہو کر پڑ جاتے ایسے لوگوں کو کیت کر دیتے بھوکا پیاسا رکھتے تبصیر ریت پر لٹاتے یہاں تک کہ اس کا یہ حال ہو جاتا کہ ایسی دا بیٹھنے کے قابل بھی نہیں رہتا اس ظلم اور زیادتی پر سب سے زیادہ اب مجھے لوگوں کو اکساتا تھا ایسے ہی لوگوں میں سے ایک حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے آپ کا پورا نام بلال بن ربا تھا یومیہ بن خلف کے غلام تھے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں پیدا ہوئے تھے پہلے عبداللہ بن جدان تیمی کے غلام تھے عبداللہ بن جدان کے سو غلام تھے یہ ان میں سے ایک تھے جب اسلام کا آغاز ہوا اور اس کا نور پھیلا تو عبداللہ بن جدان نے اپنے 99 غلاموں کو اس خوف سے مکہ سے باہر بجوا دیا کہ کہیں وہ مسلمان نہ ہو جائیں بس اس نے حضرت بلال بن ربا کو اپنے پاس رکھ لیا یہ اس کی وغریاں چرائیا کرتے تھے اسلام کی روشنی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک بھی پہنچی یہ ایمان لے آئے مگر انہوں نے اپنے اسلام کو چھپائے رکھا ایک روز انہوں نے کعبہ کے چاروں طرف رکھے بھتوں پر گندگی ڈال دی ساتھ ہی وہ ان پر تھوکتے جاتے اور کہتے جاتے جس نے تمہاری عبادت کی وہ تباہ ہو گیا یہ بات قریش کو معلوم ہو گئی وہ فوراں عبداللہ بن جدان کے پاس آئے اور اس سے بولے تم بے دین ہو گئے ہو اس نے حیران ہو کر کہا کیا میرے بارے میں بھی یہ بات کہی جا سکتی ہے اس پر وہ بولے تمہارے غلام بلال نے آج ایسا ایسا کیا ہے کیا وہ حیرہ زدہ رہ گیا ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اجازت دیجئے گا اس اپنے پن کے ساتھ کی اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ